بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو دوستو آج بات کریں گے کہ سمر فروٹ کو کیسے پک کیا جاتا ہے گرمیوں میں جو گاوہ پک جاتا ہے جو امرود پک جاتا ہے تو اس کو کس طرح سے پک کرتے ہیں دوستو میرے چینل کریرا فروٹ فارم کو سبسکرائب کر دیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ جو بیل لائک آنا ہے اس کو پریس کر دیجئے تاکہ میری تمام ویڈیو آپ کو ملتی رہیں دوستو بات کر رہے تھے سمر فروٹ کی گرمیوں میں جو امرود ہوتا ہے وہ جلدی پک جاتا ہے تو کس طرح سے اس کو پک کرتے ہیں اور پکنے کے ساتھ سیچویشن کیا بنتی ہے دوستو آپ جانتے ہیں کہ جب بھی آپ فارم محس لگاتے ہیں فارم لگاتے ہیں چاہے امرود کا ہے چاہے کسی بھی پھلدر درخت لگاتے ہیں تو اس میں آپ کو یہ چیزیں ساری دیکھنا پڑتی ہے کہ تین سال تک کس طرح سے آپ ان کو تیار کرتے ہیں جب پودے تیار ہو جاتے ہیں تو اس کے فروٹ آنے شروع ہو جاتا ہے تو امرود کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ امرود جو ہے وہ سال میں دو دفعہ فروٹ آتا ہے اس پہ دو دفعہ پھل آتا ہے تو پھل دو دفعہ آنے کے ساتھ ساتھ یہ چیز بھی ایڈ اپ ہو جاتی ہے کہ ہم نے اس کو کیسے توڑنا ہے دوستو گرمی اور سردی کے پھل توڑنے کے لیے مختلف طریقے ہیں سردی میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو تقریباً پکا ہوا پھل جو پوری طرح سے ابھی پکا نہیں ہوتا کچھ سب سے ہوتا ہے تو اس کو توڑنا ہوتا ہے توڑ کے آپ اس کو پیک کرتے ہیں رات کو آپ پیک کر کے رکھتے ہیں تو صوبہ جو ہے آپ منڈی میں لے کے جاتے ہیں اور اس سے بہترین آپ کو پرافٹ ملتا ہے اور آپ اس سے سارا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہتا ہے لیکن دوستو اس کے ساتھ ساتھ جو گرمیوں میں ہوتا ہے گرمیوں میں ہوتا یہ ہے کہ آپ کا جو پھل ہے وہ زیادہ مقدار میں پک جاتا ہے اور زیادہ مقدار میں پکنے کی وجہ سے آپ کو ایک دم اس کو توڑنا پڑتا ہے زیادہ لیبر لگانا پڑتی ہے اور اس کو توڑنے کے ساتھ ساتھ منڈی میں لے کے جانے کے لیے فوراً اس کو منڈی میں لے کے جانا ہوتا ہے اگر آپ رات کو اپنا پھل توڑنے کے بعد اس کو پیک کر دیتے ہیں اور صوبہ آپ کا مال منڈی میں جاتا ہے تو گرمی کی وجہ سے آپ کا مال جو ہے اس کے گلنے کے چانچز ہوتے ہیں اس کی جو فریشنس ہے وہ خراب ہو جاتی ہے اس کا جو سکین ہے وہ ڈیمیج ہو جاتی ہے جس میں سے آپ کا پھل منڈی میں جب پہنچتا ہے تو اس کا پراپر آپ کو پیسے نہیں ملتے اور آپ کا اچھے ریٹ پہ آپ کا فروٹ سیل نہیں ہوتا اچھے ریٹ پہ جب آپ کا سیل نہیں ہوتا تو آپ کے جو ساری پریفٹیبلیٹی ہے جو سارا منافع ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے اور منافع ضائع ہونے سے آپ کا نقصان ہو جاتا ہے تو دوستو یہ اس وقت ہم اپنے فاموس کے اندر موجود ہیں فاموس میں تقریبا جناب جو گرمی کا فروٹ ہے وہ پک چکا ہے اور اس وقت شام کا ٹائم ہے گرمی کا موسم ہے پسینے میں شراب ہو رہے ہیں لیکن ہم لگے ہوئے ہیں تاکہ میکسیمم ہم فروٹ توڑ لیں اور ہم اس فروٹ کو شام میں رکھ دیں گے رات تقریبا آٹھ دس بجے تک اس کو توڑتے رہیں گے لیٹوں کے ساتھ بھی اور اس کو توڑنے کے بعد ایک جنہ پکٹھا اوپن ایئر میں رکھ دیں گے یہ اوپن ایئر میں پڑا رہے گا اور اوپن ایئر میں پڑا ہونے کے ساتھ ساتھ یہ فریش رہے گا تو دوستو بیسیک ابجیکٹی بھی جائی ہے کہ جب آپ گرمی میں اپنا فروٹ تیار ہو جاتا ہے اسپیشلی امرود تو امرود کو آپ جانتے ہیں کہ اس کی سکین بڑی نازک سی ہوتی ہے تو گرمیوں میں اس کو توڑنے کے لیے اس کی پیکنگ کے لیے بڑی اتیاط کرنا پڑتی ہے اگر آپ اتیاط نہیں کرتے تو آپ کا فروٹ جب منڈی میں اگلے دن پہنچتا ہے تو خراب ہو جاتا ہے اس کا ایک اور طریقہ بھی ہے اگر آپ کے پاس لیبر موجود ہے اور آپ اچھی طریقے سے اس کو منیج کر سکتے ہیں تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ فروٹ کو صبح چار بجے توڑیں صبح چار بجے کوشش کریں کہ فروٹ کو توڑیں اگر چار بجے توڑتے ہیں تو ساتھ ساتھ اس کو پیک کرتے جائیں اور اس کو اپنی جو بھی آپ کے پاس کنونس ہے اس کے اندر ڈالیں اور سیدھا لے کے جائیں اور منڈی میں آپ کو سیل کر دیں تو آپ کے جتنے نزدیک منڈی ہے اسی صاحب سے ٹائمنگ بھی دیکھنا پڑتی ہے اگر آپ منڈی تھوڑی سے دور ہے پچاس ساٹھ کلو کلومیٹر کا سفر آپ کو کرنا پڑتا ہے تو اس سیچویشن میں آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ آپ نے ٹائم ارجیسٹمنٹ میں کتنا جلدی اس فروٹ کو صبح کو توڑنا ہے کہ اس طرح سے اس کو پیک کرنا اور منڈی میں لے کے جانا ہے چونکہ جتنی دیر میں آپ اس فروٹ کو منڈی میں لے کے جاتے ہیں تو اس دوران بھی آپ کا چانسز یہی ہوتا ہے کہ فروٹ چونکہ پیکنگ ہوتی ہے تو اس کے خراب ہونے کے چانسز ہوتے ہیں گرمیوں میں چونکہ فروٹ ایک دم پک جاتا ہے آپ شام کو دیکھتے ہیں تھوڑا سا اس کے کلر چینج ہوتا ہے تو اگلے دن آپ دیکھتے ہیں کہ فروٹ پک چکا ہوتا پر زرہ سے بھی آپ ٹینی کو ہلاتے ہیں راکھیو ٹینی کو ہلاتے ہیں تو فروٹ جو ہے وہ گرنا شروع ہو جاتا ہے ویسے بھی گرمیوں میں اس کو کیرہ بولتے ہیں اور کیرہ لگا رہتا ہے گرمیوں میں اور یہ فروٹ ٹوٹتا رہتا ہے تو اس کی کوشش یہی کرنی چاہیے کہ جو فروٹ ٹھیک ہے جو اچھی طرح سے صاف ستھ رہا ہے تو اس کو آپ اسی وقت ٹینی کو ہلا سکتے ہیں اس کو کٹھا کر سکتے ہیں کنٹینرز کے اندر ٹوکریوں کے اندر اور اس کو لے کے جا سکتے ہیں دوستو دوسری آپ بات کریں گے کہ اس کو کس طرح سے توڑا جائے تو تاکہ اس کی جو سکین ہے وہ بھی خراب نہ ہو ہمارا فروٹ جو ہے گرمی کا وہ خراب نہ ہو اور ہم بھی ترین طریقے سے اس کو پیک کر سکیں تو اس کے لیے دو تین طریقے استعمال ہوتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ آپ کپڑا یوز کریں کپڑے کی ایک جلی سی بنائیں جولی سی بنائیں کہ اس کے اندر آپ فروٹ توڑتے جائیں کپڑے کو پر اندر ڈالتے جائیں تو اس کا بینی فیڈ یہ ہوگا کہ فروٹ آپ کا خراب نہیں ہوگا ڈیمیج نہیں ہوگا اور کپڑے کے جلی کو جا کے آگے جو آپ نے سپیشل جگہ بنائی ہے جہاں پہ بھی آپ سارے فروٹ کو کٹھا کرتے ہیں پھر صاف کر کے پیکنگ کرتے ہیں وہاں پہ آپ رکھ سکتے ہیں دوسرا یہ ہے کہ میں نے یہ پلاسٹک کے کنٹینر آپ کو دکھائے ہیں ان کنٹینرز میں بھی آپ جو ہے جلی میں توڑ توڑ کے ان کنٹینر بھی ڈالتے جائیں کنٹینر اٹھائیں اور آپ جہاں پہ آپ نے پیکنگ کرنی وہاں پہ لے کے جا سکتے ہیں اب پیکنگ کے پوائنٹ پیکنگ کے ساتھ ساتھ میں پیکنگ کی بھی بات کرنا چاہوں گا کہ فروٹ توڑنے کے بعد ہم نے اس کو پیک کیسے کرنا ہے پیکنگ کے لیے مختلف آپ کے پاس ریسورسز ہیں مختلف طریقے ہیں بہت زیادہ جو ہمارے ہاں ٹرینڈ ہے وہ یہ ہے کہ گتے کا ڈبا جو ہے وہ استعمال کیا جا رہا ہے اور گتے کے ڈبے کے اندر آپ پانچ سے سات کلو کے حساب سے اس کو پیک کرتے ہیں اور منڈی میں بھی دیتے ہیں کچھ لوگ جو ہے اس کو کنٹینر میں بھی لے کے جا رہے ہیں بہر سے اخبار لگاتے ہیں تاکہ پلاسٹک کے کنٹینر میں یہ خراب نہ ہو بہر سے اخبار لگا کے پلاسٹک کے کنٹینر میں اس کو پیک کرتے ہیں جیسے کہ میں نے پہلے آپ کو دکھا یہ آپ کے سامنے ہے تو اس کنٹینر میں بھی اس کو منڈی لے کے جاتے ہیں اور اس کا بینیفٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا فروٹ اچھی کنڈیشن میں منڈی پہنچ جاتا ہے اور آپ کا خراب نہیں ہوتا اور کچھ لوگ جو ہے اس کو وہ پرانے سٹائل میں اس کو کرتے ہیں کہ وہ ٹوکری ہیں جو ہوتی ہیں ان کے اندر کپڑا لگا کے اس کو پیک کرتے ہیں اور کپڑا لگا کے اس کو منڈی کے اندر لے جاتے ہیں یہ تین چار طریقے ہیں جسے ہمارے علاقے میں اس کی پیکنگ کی جاتی ہے اور پیکنگ کرنے کے بعد اس کو شفٹ کیا جاتا ہے منڈی کے اندر بیسک ابجیکٹیو یہ ہے کہ آپ کا فروٹ باغ سے توڑنے کے بعد منڈی میں کس حالت میں پہنچتا ہے یہ سارا پراسس آپ نے کس طرح کرنا ہے تاکہ آپ کا جو فروٹ ہے وہ صحیح اور بہترین حالت منڈی میں پہنچے گرمی اور سردی میں یہی ڈیفرینس ہوتا ہے سردی میں پرابلم نہیں ہوتا بلکہ آپ کو رات کو پیک کر کے رکھنا پڑتا ہے تاکہ صبح تک آپ کو فروٹ تیار ہو جائے اور وہ بہترین طریقے سے منڈی کے اندر چلا جائے لیکن گرمیوں میں یہ پرابلم آتا ہے اور اس پرابلم کی وجہ سے آپ کو یہ اتیاد کرنا پڑتی ہے تاکہ آپ کا فروٹ خراب نہ ہو دوستو یہ اس وقت جو آپ کے سامنے فروٹ ہے وہ چینہ گولہ ہے اس میں کچھ پودے سرائی کے بھی ہیں تو اب یہ گرمی کا فروٹ سٹارٹ ہو چکا ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ اگر پودے پہ گوھر پہ دیکھیں تو اس کے ساتھ ساتھ نیو شاکھیں بھی نکر رہی ہیں فلاورنگ بھی ہو رہی ہے اور یہ جو امرود کا پھلہ ہے یہ کانٹی نیوز لگاتار یہ جو ہے آپ کو مارچ تک ملتا رہے گا مارچ اپریل تک تو یہ تقریبا جو سرائی کے پودے ہیں وہ تقریبا تقریبا آٹھ ماہ جو ہے وہ پھل دیتے رہتے ہیں اور آپ کو اس کا فروٹ ملتا رہتا ہے تو دوستو یہ کچھ انفارمیشن تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے اور میرا اپجیکٹیو یہ ہے کہ آپ امرود کا جب باغ لگا رہے ہیں تو آپ کے ان چیزوں کا پورا نالج ہونا چاہیے اور پورا پتا ہونا چاہیے کہ کس طرح سے امرود کو ہم گرمیوں میں پیک کرنا ہے سردیوں میں کس طرح سے پیک کرنا ہے اور کس طرح سے ہم بہترین طریقے سے اپنا فریش فروٹ منڈی میں لے کے جا سکتے ہیں امید ہے میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی میرے چینل کو سبسکرائب پر دیجئے اور اس کے ساتھ اس کا بیل آئیک